چونہ مارچ کو پچناف کے نتیجوں کے بعد سب سے زیادہ چرچہ بحار کے عراریا کی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے مطابق عراریا لوگ سبھا سیٹ پر آر جیڈی کے سرفراز عالم کی جیت کے بعد وہاں دیش ویرود ہی نارے لگائے گئے دعویٰ ہے کہ نارے سرفراز عالم کی جیت کے جلوس کے ہیں کل ہم نے آپ کو وائرل سچ میں پڑھتال کا ایک حصہ دکھایا تھا آج دیکھئے دیش ویرود ہی ناروں کی تحقیقات آخر کہاں تک پہنچی دعویٰ ہے کہ دیش ویرود ہی ناروں کی یہ گونج آر جیڈی کے سرفراز عالم کی عراریا سے جیت کے بعد نکلے جلوس کا حصہ ہے دعویٰ ہے کہ لالو پرساد یادوں کی پارٹی آر جیڈی کے امیدوار سرفراز عالم کی جیت کے بعد جب ان کے سمرتھک جشت منا رہے تھے تب اسی بھیڑ میں کچھ یوکوں نے دیش کے خلاف نارے لگائے تھے ای بی پی نیوز نے وائرل سچ کارکرم میں اس ویڈیو کی پرطال گرووار کو کی تھی پرطال میں ہماری بات بی جے پی نیتا پردیپ سنگھ سے ہوئی تھی پردیپ سنگھ نے کہا تھا کہ ویڈیو سرفراز عالم کے گھر کا ہی ہے وائرل ویڈیو میں بھی نارے لگانے والے یوکوں کے پیچھے ایک امارت دکھائی دے رہی ہے اس گھر کی چار دیواری دکھائی دی رہی ہے لیکن تمام کوششوں کے بعد بھی ای بی پی نیوز آر جیڈی سانسد سرفراز عالم کے گھر تک نہیں پہنچ پایا تھا اور اس کے بعد ہم نے پولیس سے سمپرک کیا تھا اور تب ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ویشے کی پرطال ابھی جاری ہے اب ہمارے ہاتھ وہ ای ف آئی آر لگی ہے جو وائرل ویڈیو کے سمبت میں درج کی گئی ہے یہ ای ف آئی آر دیپانکر شری گان کی طرف سے ہے جو اردیا تھانا کے تھانا دھکش ہیں ای ف آئی آر میں لکھا ہے ویڈیو دیکھنے پر پایا کی کچھ اگیات یوکت پاکستان زندہ بار بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کا نارہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے اور ویڈیو میں آئے بیک گراؤن یعنی پیچھے دکھائی دے رہے حصے کا ستیابن کیا گیا تو پایا گیا کہ اکتستان نو نروانچت سانسد شری سرفراز عالم اسلام نگر گھر کے سامنے اتر طرف کا ہے یعنی اس ای ف آئی آر سے سافر قوائرل ویڈیو بیہار کے ارریا کا ہی ہے اور پولیس کے مطابق سرفراز عالم کے گھر کے باہر کا بھی ہے لیکن ابھی ویڈیو اور اس میں استعمال ہوئی آوازوں کا فورنسک ٹیسٹ ہوگا تب ہی یہ ثابت ہوگا کہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط آپ کو بتا دے کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے تین سافٹ ویئر کی مدد سے اس میں استعمال ہوئی آوڈیو قجانچ کی جا رہی ہے یعنی اس میں دیکھ رہے ویڈیو اور اس میں آ رہی آوڈیو کو ملایا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کی پرمارکتہ پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں ہم وائرل سچ میں کسی دعوے کی تحقیقات کرتے ہیں ہم اس کو نرپیک شروع سے دیکھتے ہیں ہم سبوت اور گواہ ڈھوڑتے ہیں اور انہی کے آدھار پر اسے سچ یا جھوٹ کہتے ہیں ہم سی بی آئی نہیں ہیں ہماری سیمائے ہیں ہم بینا تھوست سبوت کے کسی مددے پر سچ یا جھوٹ کی مہر نہیں لگا سکتے ہیں اسی لیے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ پرطال جاری ہے اور جب تک یہ دعویٰ فورنسک جانچ کے بعد صحیح ثابت نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کی پرطال جاری ہی رکھیں گے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے